حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مزید پڑھ رہے تھے اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی وہ پڑھتے رہے گھوڑی اور اچھلی حضرت عسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یاہیہ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کوئی چیزیں روشن ہیں پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فائضہ میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارج کیا اللہ کے رسول میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابن حضیر رضی اللہ عنہ پڑھتے رہتے انہوں نے ارج کیا میں پڑھتا رہا وہ گھوڑی پھر اچھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر رضی اللہ عنہ پڑھتے رہتے انہوں نے ارج کیا میں پڑھتا رہا پھر بھی وہ اچھلتی رہی آپ نے ارشاد فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے انہوں نے ارج کیا پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میرا لڑکا یہیہ گھوڑی کے قریب ہی تھا مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یہیہ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں پھر وہ چیز فیضہ میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے